اسلام علیکم اینکہ ملی باہرم بلکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام گوڈ مارنگ لاہور میرے ساتھ اور مجھے کہتے ہیں سوہاں سلوے سے کچھ سن پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ اسے نیوز شیئر کروں لیکن ہم ذرا چیزیں فائنلائز کر رہے تھے چیزوں کو دیکھ رہے تھے آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب آپ کا اور میرا وقت ایک گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا کیوں؟ ایک گھنٹے میں ہم کوئی بھی سبجیک لیا ہے کوئی بھی ٹاپک لیا ہے آپ کو جو فیڈباک مجھے وقتن فوقتن ملتا رہتا ہے اس کو سن کے اور دیکھ کر میں تو بہت خوش ہوتی ہوں بکر سوشل میڈا میں آپ میرے خاصے ٹی وی سے زیادہ آکٹیو ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان ٹاپکس کے بارے میں جب آپ بات کرتے تو وہ فیڈباک میرے لیے بہت پروڈاکٹیو ہوتا ہے اور بڑا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ مزید کیا بات کی جائے لیکن ایک گھ ہمیشہ بہت کم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے اچھی خبر اور میرے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ اور میرا ساتھ ایک گھنٹے سے زیادہ ہوگا کتنا ہوگا کس وقت سے کس وقت تک ہوگا یہ ابھی تھوڑا سا ہم رکھتے ہیں اس کو سرپرائز اور انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے لیکن اگر آج کے پروگرام کی بات کی جائے تو یہ پروگرام اور اس کا ٹاپک ہے اس کا سبجیک اس چیز کے بہت قریب ہے جو کہ میں نے بہت سفر کیا جس چیز کی وجہ سے جس چیز کی وجہ سے میں نے بہت سے چیزے فیس کی لیکن اس کا فانلی ریزرٹ میری زندگی میں بہت اچھا ہے آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس چیز کی طرف روچان زیادہ ہوتے ہیں اسے کہ آج کل ٹی وی آپ ہر دوسرے بندے سے پوچھتا وہ آپ سے ضرور کہے گا کہ میں نیوز اینکر یا نیوز کارسٹر یا پروگرام ہوسٹ بننا چاہتا ہوں بیکنز ڈیجٹل میڈیا کا زمانہ ہے ہر کسی کا ویب ٹی وی ہے ہر کسی کا یوٹیوب ہے اور نیوز چینل میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ آیا جائے پیپل آر ڈائنگ ٹو کم آن سکرین جو میں نے دیکھا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ چب بھی اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر ایڈوکیشن ہار ایڈوکیشن کی بات کریں آپ اگر پاکستانی تعلیم کی بات کریں یا پاکستانی تعلیمی میدان کی بات کریں تو آپ کے گھر میں آپ کی ماں کی گوٹ سے لے کے جو کہ آپ کی پہلی درست کا ہوتا ہے اس کے بعد میٹریک انٹر آپ کی یونیورسٹی آپ کا کالج ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے تعل تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس طرف جانا ہے یہ آپ کا پاتھوے ہے یہ آپ کا راستہ ہے لیکن اس راستہ پر چلنا کیسے ہے یہ گائیڈ لائنز دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے صرف اس لیے کہ آپ کے امہ بھائی چاہتے ہیں تو بھی میرے خاص سے آپ کو وہ تعلیم یا وہ ڈگری حاصل نہیں کرنی چاہیے صرف اس لیے کہ آپ کے دوست نے کی وہ اچھا کمارا ہے تو آپ کو یہ ڈگری حاصل کر لینے چاہیے ایسا بھی نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا کیا کرنا ہے یا کون سے ڈگری کرنی ہے یا کریئر کانسلنگ کے لئے تین چیزیں بڑی اہم ہیں سب سے پہلے آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کی پرسیلیٹی میں کون سی ایسے چیزیں جو کہ دوسرے دیسے بندے میں نہیں ہیں ایسا کون سا کام ہے جو آپ بہترین انداز میں کر سکتے ہیں وہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہو سکتی ہے ٹیم مینجمنٹ ہو سکتی ہے ٹیم کورڈینیٹر ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹرائی ٹو ایڈنٹیفائی کہ آپ کیا چیز بہتر انداز میں کر سکتے ہیں دوسروں سے زیادہ بہتر دوسروں سے زیادہ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں پھر اس پر کام کرنا شروع کریں کرنا کیا ہے اس کو پالش کرنا ہے اگر آپ گاتے ہیں بہت چاہگاتے ہیں تو ریاست کرنا شروع کر دیں آپ سنگنگ کی کلاسے لینا شروع کر دیں میرے خات سے آپ اس میں بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پالش کر سکتے ہیں پہلے سٹپ یعنی ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو پالش کرنا ہے پالش کرنے کے بعد جو تیسرا سبجیکٹ آتا ہے تیسرا سٹپ جو آتا ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو کیش کیسے کرنا ہے کیش کرنے کے لیے آپ نے اس کی ڈگری حاصل کرنی ہے اس ڈگری میں ایکسپرٹیز کے بعد کہاں پر جا کر اپنی سرویسیز دینی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو آپ کا ایک کریئر ہے جو کہ آپ نے شروع کرنا ہے آپ کا جو ایک خواب ہے جو آپ نے سوچا ہے جو آپ کا گول ہے جو آپ کا فوکس ہے اس کے جانب کیسے آہستہ آہستہ بڑھنا ہے تو یقین کریں یہ کانسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے جس کا فقدان ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے ہمارے تعلیمی میدان میں پایا جاتا ہے ہمارے اساتحظہ میں لیکن میں ہمیشہ بات کرتی ہوں پرگرام میں کہ ہمارے سکھانے والے یعنی ہمارے اساتحظہ معلم انہیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ کتابے پڑھانے کے ساتھ کتنا ضروری ہے ایک کانسلنگ کرنا کہ بیٹا میں نے آپ میں یہ چیز دیکھی ہے یہ بہت اچھی ہے اسی کو آگے کیری آن کرنا مجھے میرے میٹرک میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سوہاں بہت بولتی ہیں بچپن سے بہت بولتی ہیں تو کوشش کریں میڈیا میں جائیں میرے اببہ کو بڑے کلیرلی پتا تھا کہ سب سے اہم فرض ہونا چاہیے کہ let them do بچوں کو وہ کرنے دیا جائے جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتری انداز میں کر سکتے ہیں تو کیریئر کانسلنگ کتنی زیادہ ضروری ہے اور پاکستان میں کہاں کہاں پر کی جا رہی ہے کس طرح سے اگر آپ نے پاکستان میں پڑھنا ہے یا انٹرنیشنل لیور پر جا کر کسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے تو کتنا ضروری ہے یہ سوچنا اور کرنا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے کرنے آپ نے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کتنی زیادہ ضروری ہے کیریئر کانسلنگ اور آپ کو یہ کہاں سے مل سکتے ہیں اس بارے میں تعرف کرا دیتی ہوں آج جو پانل میرے ساتھ موجود ہے ان کا شہباس مختار بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے یہ ان کا تعلق جو ہے پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے پلس یہ ان کا تعلق جو ہے وہ یوکے سے ہے وہاں پر کس طرح سے سٹوڈنٹ فیڈویشنز کو کس طرح سے کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جو کہ پاکستان کے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں اس پر ہم ان سے آج بات کریں گے یہ صدر ہے پی ٹی آئی ویلز یوکے کے ان کو آج کے پرگرام میں پاکستانوں خوشنامدید کیا رہے ہیں بہت شکریہ سلامت دی سلامت کے آنے کا بیار شکریہ ان کے بلکہ ساتھ اشیر فکتے ہیں ان کا تعرف پہ آپ سے کرا دیتی ہوں امران ساجد نے کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ایڈوائیسر ہیں پلس یہ سی ای او ہے یوکے ای سی کے ایڈوکیشن سینٹر انہوں نے بنایا ہے جس کا بیسک پرپس مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈگری کر بھی لی ہے تو اصولی طور پر ڈگری سے پہلے آپ کی کانسلنگ ہونی شہی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کام کر لیا ہے ڈگری آپ کے ہاتھ میں آگئی ہے تو اب اس کے بعد اسے کس طرح سے مارکٹ میں کیش کرنا ہے اس پر ہم ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ سٹوڈنٹس کو کتنا ضروری ہوتا ہے یہ بتانا السلام علیکم صاحب علیکم صاحب صاحب کیسے ہاں بلکل ٹھیک تھا صاحب کی آنے کا بہت شکریہ شکریہ پروگرام کے آغاز میں آپ سے شبہ صاحب اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے ایک نئے سرے سے ایک چیز کو سٹارٹ کرنا اب ہم نئے سرے سے کوئی بھی جس شروع نہیں کر سکتے سسٹم آلیڈی موجود ہے ہمیں صرف اس کے ڈیمیجز اس کی کمیاں اور جہاں جہاں پر فلاؤزز کو دور کرنا ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں سکول کولیج یونیورسٹی وہیں پہ اس کی مائنڈ میپنگ ہو جانی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے آگے جا کہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آپ نے یہ فیلڈ میں جانا ہے یا آپ نے پیشہ یہ اختیار کرنا ہے یا آپ نے اس پر کام کرنا ہے ہم ڈگری ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد پھر سوچتے کہ آپ مارکٹ میں جائیں گے آپ کام سیکھیں گے اور پھر کام کریں گے آج کل پاکستان میں کوئی بھی ادارہ آپ کو سکھانے کے پیسے نہیں دیتا آپ نے سرویسز دینی ہوتی ہے تو ڈگری کے دوران کیرئی کانسلنگ کتنی زارہ ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بولا کہ ہمیں اپرچونٹی دی نہیں جاتی ہمیں وہ ایکسپوئر نہیں ملتا ہمارے انٹرسٹ کیا ہے ہمارا پیشن کیا ہے یہ نوٹ ہی نہیں کیا جاتا نہ پیرینٹس پر توجہ دیتے ہیں نہ یونیورسٹیز میں کوئی ایسا میکنیزم ہے نہ ہی سکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کیونکہ میں یوکے میں رہا ہوں میرے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو مجھے موقع ملتا ہے کہ ان کے سکول میں جاؤں تو ہمارے لیے بھی یہ ایک ایسا لینڈ مارک ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ سکول میں آپ کے جو ایمپلائرز ہیں وہ فیسٹیول رینج کرتے ہیں ایکسٹرہ کرکولئر ایکٹیوٹی بقاعدہ سے آپ کے تھریٹی فورٹی ایمپلائرز جس میں آپ کی آرمڈ فورسز بھی ہیں فائر فائٹرز بھی ہیں پولیس بھی ہے آپ کے باقی ٹیک کمپنیز جو ہیں وہ ہیں ہر طرح کی سمال بیگ ایمپلائرز ایون کارپنٹری کے لیے آپ کے الیکٹریشنز کے لیے وہ ہر چیز جو ہے وہ بتاتے ہیں وہ خود انوائیڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو اس کے بعد وہاں سے جو اپنا انٹرس نوٹ کرواتے ہیں ان کو فری کال کرتے ہیں اپرینٹس شیپ کے لیے ان کو اپرچنیٹی دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو ایون کے ان ایئر ٹین اور الیون یہ موقع مل جاتا ہے کہ انہوں نے کون سا کیریئر پاس جو انہیں چوز کرنا ہے اچھا یہ بڑا اہم ہے کہ تعلیم کے ساتھ دیکھیں مجھے لگتا ہے شباہ صاحب کہ آپ دو مختلف چیزیں جس کو ہم ڈفرنس شیئٹ نہیں کر پاتے ڈگری حاصل کرنا پڑھنا کورس نساب لیکن اس کے علاوہ آپ کا کاغنیٹیف پروسس جو ہوتا ہے سوچنے کا جو آپ کا ایک پروسس اللہ تعالی نے ایک عمل بنایا ہے اس کو تیز کرنے کے لیے چیزوں کو ایکسپور کرنے کے لیے کتابوں سے نکل کر ہمیں اپنے اردگر پریکٹیکل لائف کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں جس سینٹر کو آپ رن کر رہے ہیں اس سینٹر میں تعلیم تو ضروری ہے اس تو تعلیم کے بغیر تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ پریکٹیکل اپروچ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ کی جو کہ ابھی اس کے بعد فوراں سٹیپ فورڈ کریں گے تو پروفیسر لائف میں آ جائیں گے ان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے یہ سکھانا کہ آپ جو کام کرتے ہیں یہ جس چیز کی مارکٹ میں زیادہ ضرورت ہے فر ایکزامپل یہ ڈیمانڈ سپلائی کی ایک چیز ہوتی جسے ہمیں کیپ ان مائنڈ رکھنا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں اس وقت کون سی چیز جس کا زیادہ ایکسپوئیر ہے جس پر ہم کام کریں گے تو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں آپ اس سینٹر کو کس طرح سے رن کر رہے ہیں کس کس لیول پر بچے کو سکھانا ضروری ہوتا ہے کالیج لیول پر سکول لیول پر یونیورسٹی میں کیا کے جا کے کیا آپ نے یہ پیشہ اختیار کرنا ہے دیکھیں پیشہ تو اختیار وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کا پیشن ہے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اور اصل پرابلم ہی وہ ہے کہ ہمیں جو سلف ڈسکوری ہے کہ ہمیں ایکچولی پتہ چلے کہ ہم اگر یہاں پہ بھیجے گئے ہیں اس دنیا ہمیں تو کس پرپس کیلئے بھیجے گئے ہیں تو وہ چیز جو سلف ڈسکوری سلف ڈسکوری ہے وہ پیرنٹس کی گائیڈنٹ سے آئے گا وہ ٹیچرز کی گائیڈنٹ سے آئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں اساتذہ ہیں ان کی طرف سے آئے گا لیکن کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹس کی بہت اشد ضرورت ہے پاکستان کے انسٹیٹیوٹس میں جہاں پہ جا کے پروفیشنل کریئر کاؤنسلرز بیٹھے ہوں جو کہ ایکچولی جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی ڈسکیشنز ہوں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ایکچول ٹیلنٹ کیا ہے تو اس کی ڈسکوری جو ہے وہ بہت مطلب وہ جو میں نے آغاز میں کہنے کی کوشش کی کہ ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ لیکن اس کے بعد جو بھی آپ کیا دیکھتے ہیں اگر پاکستان کے تعلیمی مدان کی نساب کی بات کی جائے تو ایک قومی نساب کو بھی ہم نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے اور ہماری کوشش یہ کہ ہم اس کو اپلیمنٹ کریں تعلیمی مدان کو بہتر کرنے کی ایک چھوٹی سی کاویش ہے جسے ہم سب نے مل کر پورا کرنا ہے لیکن اگر آورال سسٹم کو دیکھا جائے ہمارے بچے کس چیز کا انتظار کرتے ہیں کوئی بھی ڈگری ہو کوئی بھی کورس ہو تو ہم اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ختم ہوگی تو پریکٹیکل لائف میں کیا ہوگا جا کر دیکھیں گے کتنا ضروری ہے یہ کنسلنگ کے لیے کہ اگر آپ تعلیم محاصل کر رہے تو اس کے ساتھ پریکٹیکل اپروچ بھی آپ کو سکھائی جانے چاہیے تاکہ جب آپ مارکٹ میں جائے تو چیزیں بلکل آپ کے لیے نہیں نہ ہو ایسے لگے کہ یہ تو ہم پڑھ کر ہی نہیں آئے یہ بڑی چیز عام ہے آج کل پاکستانی بچوں میں بھی کہ پیشے کی ایکسپورٹیز اگر ایکسپوزر نہیں ہوگا تو ایکسپورٹیز کیسے آئیں گی تو اب وہ ایکسپوزر کہاں سے ملے گا بلکل ایسی ہے تو وہ ایکسپوزر گھر سے شروع ہو کے یونیورسٹی تک کا جو سفر ہے اس کے دوران ہمیں پتے چلے گا کہ وہاں پہ کیا کیا سہولتیں موجود ہیں جہاں پہ ہمیں ایکسپوزر پروائیڈ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی ڈسکوری کر سکیں اچھا ڈسکوری کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں ایکچلی یہ بات اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے والدین بچے کو ڈسکور کرتے ہیں بچے بزاتے خود بھی اس چیز کو ڈسکور کر سکتے ہیں کہ چلے ایک چیز تو چلے جس کا آج کل رجحان بہت زیادہ ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی میدان میں یا پھر اپنے پیشے میں اگر دیکھا جائے فیلڈ میں دیکھا جائے تو ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کیریئر میں قدم رکھیں پروفیشنل لائف میں قدم رکھیں تو اچھا کمائے اچھا آن کریں آلٹیمیٹلی آپ کا پرپرز یہ ہوتا ہے پہلے آپ نے سیکھنے کا عمل ایک سولہ سال کی جو آپ کی تعلیمی زندگی ہوتی ہے اس میں آپ نے کوشش کی ہوتی ہے کہ اچھا پڑھیں پوزیشنل لیں لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے تو آپ کا پہلا تارگیٹ آپ کتنا بھی کہلیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں پہلا تارگیٹ ہوتا ہے کہ اچھا کمائے جائے اچھا کمانے کے لیے ضروری ہے اس چیز کو دھیان میں رکھنا کہ آپ کے اس وقت پاکستان میں کس کس چیز کی ضرورت ہے یا کون سا ایسا کام ہے جو بہتر کر کے زیادہ کمائے جا سکتا ہے اس کو عام زبان میں شبا صاحب ہم کہتے ہیں انٹرپنورشپ کہ آپ کے پاس ایک مختلف آئیڈیا ہے آپ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں کام کر کے آپ اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں اور بعض وقت تو ایک چھوٹے آئیڈیا پر بڑا ایمپائر بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے اگر میں نئی بات میرے نیٹوکی بات کروں تو سپیرئر یونیورسٹی اور کالیج ایسی پرسنیلٹی سے جو نے انٹرپنورشپ بہت کام کی ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے پاکستان میں آپ کہاں دیکھتے ہیں انٹرپنورشپ کو کہ اگر ایک بچے کے پاس ایک بہترین آئیڈیا ہے تو وہ ایکسکیوز کیا دیتا ہے کہ میرے پاس انویسمنٹ نہیں ہے میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں اس کی کریئے کانسلنگ کے لیے تو چلو وہ خود موجود ہے لیکن کمی جس چیز کی ہے وہ ہے انویسمنٹ تو یہ انٹرپنورشپ کو پاکستان میں بڑھانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں اس میں پبلک سیکٹر کو جانا انوارب ہونا ہوگا یعنی گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی دیکھیں ہمارا مین سورس ہے ہیومن کپیٹل یہاں پہ ہمارے پاس یوت کی تعداد باقی ملکوں سے بہت زیادہ ہے اس کو ہم اگر یوٹیلائز کریں گے جو جو جس طرح آپ نے کہا کہ پروفیشنز جو ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ فیوچر میں یہ والے پروفیشنز جو ہیں ان میں ہمیں زیادہ ورک فورس کی ضرورت ہے تو وہ ٹرینٹ جو ہیں تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایک گائیڈنس کی صورت میں جو ہیں وہ ملے کہ ہم نے کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے تو یہ لائن ہے تو یہاں پہ لے کے جائے گی ہمیں یہ لائن لیں گے تو ادھر پہنچیں گے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ظاہر ہے ایک فائنانس جو ہے وہ تو ایک مین ابجیکٹیو ہے آپ کے پروفیشن کا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا پیشن بھی ہے کوئی تو وہاں پہ وہ آ جاتا ہے کہ پرسنل لیول پہ کوئی کتنا کمیٹیڈ ہے پیسہ کتنا زیادہ کمانا چاہتا ہے یا اس کے کوئی اور پرپسیز ہیں لائف میں جیسا کہ ظاہر ہے ہر انسان کے لائدہ لائدہ موٹیوز ہوتے ہیں تو وہ ایسا اپرچنلٹی ان کو ملنی چاہیے کہ وہ بے چوئیس جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ میں کیسے جو نا اپنا جو امبیشن ہے وہ بھی پورا کروں اپنے لوگوں کو بھی سعب کروں اپنے ملک کے لیے بھی میں عزت کا باعث بنوں تو اس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کرے اور بالکل انگیج کرے ان کو فری نہ چھوڑا جائے جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے نوجوان ڈگری تک کر لیتے ہیں ڈگری تو اس چیز میں کرنی چاہیے جس میں آپ نے ایکسل کرنا ہے جس میں آپ نے اپنا پروفیشن لے کے جانا ہے لیکن ڈگری کرنے کے بعد پھر سوچتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ورک ایکسپیرنس کوئی نہیں ہوتا ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی مارکٹ میں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اگر اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جو انہا ان کو دے دی جائیں اور ان کو ٹرین کیا جائے اپرینٹسز کا آرینج کیا جائے ہمارے پاس ملٹی نیشنلز بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارا ایکنومک سیچویشن جب وہ بڑی بہتر ہو رہی ہے یہ سٹیبلیٹی اور پیس کے صورت میں ہمارے پاس جو انہا انٹرنیشنلی آپ اکنالجمنٹ بڑھ رہی ہے یہ پاکستانی ایک گرووین اکانومی ہے تو اور نئے پلیئرز اور جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز ہیں وہ آ رہی ہیں یہاں پہ جیسے آپ نے کارز میں دیکھا ہے اسی طرح او جی ڈی سی یا آئل اینڈ گیس کی اور اسی طرح منرلز میں جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں نئی کمپنیز آ رہی ہیں تو یہ نئے جو ہمارے سیکٹرز ہیں جو ڈیویلپ ہونے والے ہیں پیچ کر دیں تو ہی ہم پاکستانی اوپر جائیں گے انشاءاللہ آنے والے سالوں اچھا آپ کے بات ملکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ میں ایبیلٹی ہوتی ہے نا اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ میں تھرسٹ ہوتی ہے اس چیز کی کیا آپ نے کام کرنا ہے مطلب کام کرنے کی اور کچھ کر گزرنے کی جو بھوک ہے نا وہی آپ سے سب کچھ کرا لیتی ہے یہ ساری اپرشنٹیز یہاں پر موجود ہیں لیکن چونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف یوکے ویلز کے آپ صدر بھی ہیں تو وہاں پر آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو میں ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں بات کی جائے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے تو اس بین لیکھ 3 ایئرز 3 سال بعد بھی یا تو آپ کو بات کرنی نہیں چاہیے تھی مطلب میں پولٹیکل نہیں کرنا چاہتی اپنے مورنک شو کو لیکن میں ان نوکریوں کو نہیں بھول سکتی اس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا کہ بھی آپ کو نوکریہ دی جائیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اب بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اپنا کام کرو چاہے وہ مرغی لینے ہو چاہے وہ بہنس لینے ہو آپ اپنا کام کریں لیکن گورنمنٹ سیکٹر کی آپ نے بات کی آپ نے پبلک سیکٹر کی بات کی تو ان کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے فوراں بعد ایسی آپ پرسولیٹی دینا جس پہ وہ اپنے سکلز دکھا سکے کوئی ان کے پاس ہے بھی میں نے اتنے اچھے سٹوڈنٹس کو تعلیم یافتہ ٹیلنٹیڈ گھر بیٹے جوپلس دیکھا ہے اب انہیں ہم زائع کر رہے ہیں وہ پاکستان کا قیمتی اساسہ ہے ان کے لئے کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یا پی ٹی آئی کو اس کا پارٹ ہے آپ اچھے سے بتا سکتے ہیں جی بہت اچھا قویسٹن ہے آپ کا دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تین سال ہو گئے ہیں لیکن جب آپ نیشن بیلڈنگ میں آپ ہیومن ڈویلپمنٹ کرتے ہیں تو یہ زمبہ کام ہے آپ کو وہ جس طرح بھی ایک نساب جو پاکستان کے لیول پر نیشنل لیول پر ایک انٹرڈیوز کیا گیا ہے تاکہ ہماری کمیونٹی میں جو ڈویزن تھی وہ ختم ہو لائک مائنڈڈ پوری کمیونٹی وہ آپ اس میں مل بیٹھ کے ایک سوچ کی حامل جو ہمارے لوگ ہوں اس کے بعد جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اور ہمارے سٹوڈنٹس کو ان ایڈوانس جو ہے نا وہ بتائے کہ یہ پاتھ جو ہے نا یہ آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ انجننگ میں جانا چاہتے ہیں آپ آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں آپ آرم فورسز میں جانا چاہتے ہیں آپ میڈیسن میں جانا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے صرف فور پرسنٹ پپولیشن اوورسیز ہے آپ دیکھیں فور پرسنٹ پپولیشن جو اوورسیز ہے ہماری وہ مور دین ففٹی فائی پرسنٹ ریوینو جنرلیٹ کر رہی ہمارے کنٹری کا اس وقت تو وہ کیوں ہیں کیونکہ ان کے پاس اپرچونیٹی ہے وہ باہر گئے ہیں ان کو گائیڈنس ملی ہے ان کا اپرچونیٹی ملی ہے they did so well تو وہی چیز جب ہم کریں گے یہاں پہ ہماری ایک ٹھیک تھاک یعنی 222 ملین کی پپولیشن ہے ہم اس کو اگر رائٹ سائیڈ پہ لے کے جائیں گے ان کے لیے ایک ایک آرگنیزیشن کی صورت میں ایک پراپر سیمپتائز ہو کے ان کے ساتھ ایک روڈ موڈل جو ان کو دیں گے اور اس کے مطابق وہ اڈاپٹ کریں گے تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو میکسیمم یوٹیلائز کرسکیں لوگوں کی دنیا بھی آسان ہوں ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو اور ہمارا کنٹی بھی بہتر ہو کام کرتا وہ دیکھیں گے آئی ٹی کی فیلڈ میں لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پی آئی یہ وہ ادارہ ہوا کرتا تھا جو کہ انٹرنیشنل نور پر جاکا باقی ائرلائنز کو ٹرینڈ کیا کرتا تھا اتنا ٹالنڈ اور اتنی ایکسپرٹیز پاکستان کے پاس موجود ہیں لیکن سب اب پستی کی طرف جاتے ہیں جب اب زوال کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہوا کرتی اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے ہر اروج کو اگر زوال ہے تو زوال تک آپ ایک دم نہیں پہنچتے اس پر آپ کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور اس ٹائم میں اگر یہ ٹائم وہی ٹائم ہے تو اس کو ریالائز کرنے کہ اس وقت میں ہم نے کیسے سنبھالنا خود کو ابھی ہم پستی کی جانب اگر جا رہے ہیں ہمارے ادارے اگر آپ کو خراب ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ادارے دراصل خراب نہیں ہے ادارے کے اندر موجود وہ انڈویجولز جو اپنا کام ٹیک سے نہیں کر رہے جن میں کہیں نہ کہیں بے ایمانی بدیانتی کہیں نہ کہیں آگئی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ میں لالچ یا فطور آگیا ہے وہی چیز اداروں کو سسٹم کو خراب کرتی ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتے ہیں کہ ایزا انڈویجول آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ کی سوچ غلط ہے ایزا انڈویجول ہی تبدیلی آتی ہے کچھ بدلنا اگر چاہتے ہیں نا تو صرف اپنے کردار کو بدلیں یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو اگر ہم کانسلنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایجوکیشن سینٹر ایمان صاحب جو آپ چلا رہے ہیں چونکہ آپ یوکے میں وہ چلا رہے ہیں اور یوکے بیسٹ ہے یا آپ بتاتے ہیں بچوں کو کس طرح سے یہاں پر تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے یا وہاں جانے کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کس قسم کی کانسلنگ آپ اس ادارے میں بچوں کو دے رہے ہیں میں تھوڑا سے کچھ ایٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے انٹرپنورشپ کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایسٹ سسٹم موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی انٹرپنور بننا چاہتا ہے کوئی بزنسمن بننا چاہتا ہے بزنس مومن بننا چاہتا ہے تو ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو اس میں میں ایک اپنی ایکسیمپل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ اف آل میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان میں بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اتنا سپورٹیو نہیں ہے سپورٹیو نہیں ہے بزنس جو بزنس سٹارٹ اپس ہیں ان کے لئے لیکن اس کے باوجود ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یوکے میں آج سے کافی سال پہلے ایک انگلیش لینگوش سکول سٹ اپ کیا تھا اور زیادہ تر میں پچھلے تقریباً ستائیس سال سے وہاں پہ ہوں تو میں نے ابھی ریسنڈی میں پاکستان آیا لاسٹ اکٹیوبر میں تو میں نے ایک چیز جو آکے کیونکہ میں اتنا عرصہ وہ یہاں پہ نہیں تھا تو جو میں نے چیز ایک نوٹس کی وہ یہ تھی کہ ہم جو ہے ہم دیاری باز نیشن ہیں ہم آج کر سوچتے ہیں ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے اور جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں ہم چھوٹے سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اب اس میں میں نے جب اپنا لینگوش کو جو ہے وہاں پہ اسٹبلش کیا تھا تو ایک کامرے سے سٹارٹ کیا تھا اب وہ ایک بہت مختصر سا سٹارٹ تھا لیکن اپنے آپ کو مجھے اس میں جاننے کا موقع ملا مجھے اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہوئی کہ کیا میں اس کام میں چل سکتا ہوں مجھے بزنس کتنا کرنا آتا ہے اور اس میں جتنے بھی ہک اپس تھے وہ میں نے اس کو الانگ دو بے میں نے سیکھے تو آج جو ہے وہ ایک سکسیسفل انسٹیٹیوٹ ہے جس میں کہ ہم 38 ڈیفرنٹ کنٹری سے سٹورنٹس لیتے ہیں انفورشنیلی پاکستان سے نہیں جاتے لیکن اس کے ساتھ میں نے اور بزنسز اسٹیبلش کیا لیکن جو بھی جو ہے میرے بس ملٹی بزنسز ہیں وہاں پہ لیکن جو بھی بزنس سٹارٹ کیا اس کو چھوٹے لیول سے کیا انفورشنیلی پاکستان سے آپ کی بات بڑی ویلیڈ ہے اس اعتبار سے میں آپ کی بات کوئی سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی آئیڈیا آپ کے یہاں پر ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک یوز انویسمنٹ نہیں چاہیے کام ہمیشہ چھوٹے سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے میں تو اس بات کو اتنا چھوٹا کر کے آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو عام فہم ہو جائے آپ کو سمجھ آ جائے ایک چار پہی کا وان بنانے والا جو انسان ہوتا ہے اگر وہ بھی اس کام میں ماہر ہوگا تو وہ عمران صاحب شباہ صاحب یا سوہان نہیں کر سکتے تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس جس کو میک شور کر رہے ہیں آپ کی کانسلنگ یہی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ایکس وائی زی یا ایک دو بندہ نہ کر سکتا ہو اگر آپ اپنے کام میں ایک سوٹ ہوں گے نیکن کریں آپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا تو جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنے انداز میں بہترین طریقے سے کریں انشاءاللہ اس میں ایکسل ضرور ہوگا مزید ٹپس بھی ہم لیں گے اپنے پانل سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں کیپ آسٹرنگ گوڈ مارننگ مزید ٹپس بھی ہم لیں گے چاہتے ہیں خاص طور پر اگر اس کی بات کی جائے لیکن صبح اٹھ کر نہ صرف شو دیکھنے کے لیے میں آج اٹھ رہی تھی جب میں اٹھی ہوں اس کے بعد میں آفس آئی ہوں تو راسم میں نے ایک سٹوری بنائی انسٹا گیام کی اور سٹوری بنا کر میں لکھا کہ یقین کریں آپ اس چیز کو مان لے کے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں جو صبح کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ یہ چیز مس کر رہے ہیں تو یقین کریں زندگی تھوڑی سی ہے اس کر دی اور اسے فوری گراب کر لیں صبح ٹائم سے اٹھیں اور ٹائم سے اٹھ کے صبح کو بہت سارا انجوائے کریں اپنے پرگام میں پنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں آج کے خوبصورت سا بلو آرٹیکل جو ہے جو مجھے بھیجا ہے ایس اس کلوڈنگ کے نام سے انسٹرگام پر ان کا پیچ ہے شمائلہ اور سمرہ جو ہے وہ اس کو آن کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ سٹارٹ اپس کو بڑا پریفر کرتی ہوں بڑا ان کو انکاریج کرتی ہوں بڑا سپورٹ کرتی ہوں so they both are working so good ان کے سارے آرٹیکلز لگتا ہے ایسے نہیں کہ اگر آپ گھر سے شروع کرتے ہو تو اتنی فائن آپ کی سٹچنگ ہو فائن کپڑا ہو فائن ڈیزائن ہو so they're working so good اگر آپ اپنا کسٹمائز آرٹیکل بنوانا چاہتے ہیں تو انسٹرگام پر ایسے سلوٹنگ کو وزیٹ کر سکتے ہیں پر اگر آپ نے آرڈر کرنا ہے تو آرڈر کرنے کے بعد مجھ سے بھی ان کا ریویو ضرور شیئر کیجئے گا so thank you so much for sponsoring this kind of much pretty article thank you اور پرگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے کانسلنگ کی تو آپ سٹارٹ اپ ہو یا آپ ایک بڑا بزنس کرنا چاہتے ہوں ہمیشہ کہا یہ جاتے ہے کہ کانسلنگ اس چیز کی کیجئے کہ بزنس ایسٹیٹک یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کام کوئی نیا شروع کرنا ہے تو مجھ سے کم انویسمنٹ سے شروع کریں تاکہ اگر آپ کو نقصان بھی ہو تو اتنا زیادہ نہ ہو اگر فائدہ ہو تو اضافہ کرنے میں تو کوئی حرص نہیں ہے اس چیز کو شباہ صاحب دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے کانسلنگ میں یہ چاہتے ہیں ہم ایک اچھی بڑی اماؤنٹ ملتے ہیں یہ ہمارا آئیڈیا ہے ہم نے سلون شروع کرنا ہے ہم نے جم شروع کرنا ہے ہم نے کوئی اور چیز ایکس وائزی کوئی کام کرنا ہے کیوں اس لیم ایکسکیوز سے ہمارے بچے نکلتے نہیں ہیں یا ہم ان کی کانسلنگ نہیں کر پاتے کہ بیٹا اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بغیر انویسمنٹ کے بھی آپ اپنا کام آن لین گھر بیٹھ کے شروع کر سکتے ہیں کووڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو باقیادہ طور پر بچوں کو سکھا دینا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز نے جگہ بنا لی ہے ہمارے زندگیوں میں کہ آن لین کام بھی کر کے آپ کتنا اچھا ورک فرم ہوم سے کما سکتے ہو جی ورک فرم ہوم ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس نے دنیا بدل دی ہے یہ کووڈ کے دوران بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کے اگر جائے یورپ میں تو ان کے جو آٹلیٹس ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں اور آن لائن جو ان کی سیلز ہیں وہ ملٹی پل ٹائمز بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے تو آن لائن سیلز بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کیونکہ ایمازون جو انہا اس نے بھی انٹری کر دی ہے اور ایمازون کے اوپر جو فری لانسٹرز ہیں ہمارے ان کو کام بھی مل رہا ہے تھوڑی سی چھوٹی سی ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ کر کے ہمارے ینگسٹرز کیونکہ کمپیوٹر سے اور آئی ٹی سے بہت زیادہ منسلک ہے تو میں انہیں یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ دیفنیلی یہ جو پروگرامنگ ہے اس کو تھوڑا ساتھ سیکھیں یہ مارکٹنگ کیسے کرنی ہے اس میں جائیں اور آپ کو برینڈز خود ہی مل جائیں گے وہاں پہ بلکل تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ یا بغیر انویسمنٹ کہ جب آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے ایون کے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت یہ پاکستان گورنمنٹ نے ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ سیٹ اپ بھی رکھا ہے ٹریننگ سینٹرز بھی بنائے ہیں تو اگر اس میں جائے جائے تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ بڑے برینڈز کے ساتھ ان کی مارکٹنگ کر کے گھر بیٹھے اچھی لیونگ جو نہ وہ مینٹین کر سکے اچھا ہم کانسلنگ کے بات کریں شبہ صاحب کے بات بڑی زبردست ہے کہ اب ہم نے اگر دیکھا ہے تو کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو اس کی ساکھ پٹانا بڑا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہ کہ اگر ہم نے انٹرنیشنل اور پر ای کامرس کو اتنا ایکسپینڈ ہوتے پر دیکھا ہے تو وہاں پر اگر تین گناہ زیادہ آپ کا بزنس آن لائن ہو گیا ہے تو آن لائن بزنس کو چلانے کے لیے ایس او پیس، ٹرمز ان کنڈیشنز اور کلیڈیبیلیٹی وہ ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے کوئی چیز آرڈر کر رہے ہیں تو آپ اس کا یقین کر لیں کہ یہ برینڈ میرے ساتھ بدنیت ہی نہیں کرے گا اچھی چیز ٹائم لی اچھی پر ریل مجھے پہنچ آئے گا اس چیز کی کانسلنگ کرنا برینڈز کی بڑی زیادہ ضروری ہے ہم بات کر رہے ہیں پروفیشنل کانسلنگ کی کریئر کانسلنگ کی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے برینڈ یا اسٹیبلش برینڈز بھی ہیں ایسے ہیں پاکستان میں کووڈ نائنٹین کے اس پورے ٹینیور میں آن لین بزنس کو ہم نے ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن پھر بھی آج ہمارا ایک عام لے مین یا عام شہری سوچتا ہے آن لین آرڈر کرنے سے پہلے یا سوچتا ہے کہ ہم نے آن لین کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو یہ کمی کس چیز میں ہے ہمارے دیکھیں جب پہلا آپ کا سوال تھا وہ اس میں جیسے کمپنیز یا گروئنگ کمپنیز ہیں ان کو جو ان کی گروت ہے اس کو منیج کرنے کے لیے ان کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے منٹرز بزنس منٹرز رکھیں تو کیونکہ جو سکسس ہے اس کو منیج کرنا وہ بھی ایک آٹھ ہے تو وہ اگر ان کے پاس بزنس کوچز ان کے سراؤنڈنگ میں نہیں ہیں اور منٹرز نہیں ہیں تو بزنس رن کرنا جو ہے وہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک بند کرنے میں بیٹھے ہوئے آپ دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں تو جو بزنس کوچز ہیں یا منٹرز ہیں وہ آکے آپ کو ایک ہیلیکوپٹر ویو دیتے ہیں جو کہ باہر انڈسٹری میں گھومتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے آپ نے اپنا ہیچار اگر اس کو امپروو کرنا ہے اپنی سیلز امپروو کرنی ہے آپ نے مارکٹنگ امپروو کرنی ہے تو وہ منٹرز جو ہیں کوچز جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی بزنس منجمنٹ سے مطلق یہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف اگر جو بھی بزنسز سٹارٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایک سال میں تو اس میں سیونٹی پرسنٹ بزنسز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں پہلے سال میں اور انہیڈر ٹین پرسنٹ سیکنڈ یئر میں چلے جاتے ہیں تو سات سال کے بعد صرف لیس دن تھری پرسنٹ بزنسز سروائیو کر پاتے ہیں اور اس کی ریزن بنیادی ریزن جو ہے وہ ہے کہ وہ ان کو بزنس کے میکنزمز نہیں پتا ٹھیک تو اس کے لیے ان کی جو بزنس ٹریننگ ہے وہ میں اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بزنس ایڈوکیشن جو ہے وہ ضرور لیں بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اچھا کانسلنگ کے ہم بات کر رہے ہیں آپ بزنس سکھانے کی بات کر رہے ہیں دونوں وہی چیزیں ہیں کہ کانسلنگ ان بہت بات آپ کو بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ کریئے کانسلنگ کر رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پروفیسر لائف میں جا کے سرویسیز کیسے دینی ہے یا آپ کس کام میں آپ کو ایکسپرٹ کر سکتے ہیں ایڈ سیم پلیس یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو اسٹیبلش برانڈ اسٹیبلش کمپنیز کام کر رہے ہیں ایڈ سیم پلیس ان کی کانسلنگ کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ایک ادارہ بنا لیا ہے تو اس کی کریڈیبیلیٹی کو مینٹین کیسے کرنا ہے کیوں ابھی تک ہم اگر سوچ کر پائے ہیں دیسٹرل پاکستان پہ لیکن ہم مکمل طور پر شفٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو کہ شاید انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں رکھتا یا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہم ریلائے نہیں کر پاتے شبہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے ہم نے بقادتوں پر کوشش کی ہے ہم نے ایڈوکیشن کو آن لین کرنے ہی کوشش کی ہے کلاسز بچوں کی آن لین ہوئی ہیں اور ہم نے ساتھ ازا کو بھی ساتھ ساتھ سکھایا ہے کہ آپ نے آن لین کلاسز لینی کیسے ہیں لیکن اگر بزنس کے اعتبار سے بات کی جائے تو بچوں کو اس چیز کی کانسلنگ کی بھی ضرورت ہے کہ آج کل آپ گھر بیٹھ کر کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں لیکن جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو انٹرنیٹ پہ یا آن لین اپنے آپ کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس چیز کو پاکستان میں مزید بروان جڑھایا جا سکے یہ دیکھیں آپ نے ابھی بات کی کہ کس طرح سے لوگ جو نا وہ ہیزیٹیٹ ہیں آن لین جو نا وہ شاپنگ کرنے سے نہیں رلائے کرتے ان کے اوپر رلائے نہیں کرتے اصل میں یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ لوگوں نے اگر آرڈر کیا ہے تو صحیح چیزوں نے ملی نہیں ہے ٹائم پہ نہیں ملی ہے تو وہ واپس کرنا یا پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آن لین سیلرز ہیں ان کا ایک ریویو کا پیج ہوتا ہے وہاں پہ ان کے ریویو کی جو نا گریڈنگ ہوتی ہے کتنے سٹار ہے کون کس کے ریویو اور اس کے علاوہ جو ایمازن کی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ کسٹمر فوکسڈ ہے بہت زیادہ آپ ایک کمپلین کریں چھوٹی سی آپ کے پیسے فوراں آپ کو واپس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو انٹرپنیورز بیٹھے ٹریڈ کر رہے ہیں ایمازن کے ساتھ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسٹمر سیٹسفیکشن کو ہم نے لو کیا یا ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اترے تو ہمیں ہمارے اکاؤنٹ سے پیمنٹ جو نا وہ نکل جائے گی اور ہماری چیز جو ہے وہ بھی بتا نہیں کا واپس آئے گی تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے جو انٹرپنیورز ہیں ان کو پش کریں گی کہ وہ رائٹ کالیٹی کی بہتر سروسز جو ہے نا وہ پروائیڈ کریں اور اسی اسی طرح کے جو باقی پلیٹ فارم ہے جیسے جیسے یہ پیوری فائی ہوتے جائیں گے ہمارے لوگوں کا ٹرینٹ بڑھتا جائے گا تو یہ مزید اوپر جائیں گے لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہر چیز جو نا آن لائن ہو نہیں سکتی کیونکہ ہماری پاپولیشن میں آپ کو پتا ہے ایڈیوکیشن اور پھر اس کے علاوہ جو اکسیس ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہے تو ہمیں جو مین فوکس ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے بزنس ڈارٹ اپس میں تو میرے ایکسپیرینس میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ بھی بزنس ڈارٹ اپ کرتے ہیں فورن میں وہ پہلے فلی ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ اپنے بزنس کی انز اینڈ اوٹس ایسٹ لائیابلیٹیز ریکارڈ آپ کے کریڈٹرز آپ کے سپلائرز ان لوگوں کو پہلے جانتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد وہ پراپر سیکھ جاتے ہیں کہ ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے وہ ایک سال دو سال کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے بعد ان کے لئے اپنا بزنس ڈارٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ایک تو بینک وہاں پہ بہت فزیلی ٹیٹنگ ہے وہ آپ کو سٹارٹ اپ میں جو انہا ہیلپ کرتے ہیں دوسرا اگر وہ تھوڑا سا اپنی سیونگ کے ساتھ چھوٹری لیول پہ بھی شروع کرتے ہیں تو جیسے ان کا بزنس سکسیس ہوتا ہے ایک سال کے آپ کے ریکارڈز جو اب بنتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی کریڈٹر کے پاس کسی بھی لینڈر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ایک نیا بزنس پلان دے کے اس کے مطابق آپ کو وہ فائنانس جو نا وہ دے دیتا ہے تو یہ چیز ہے بزنس کو لرن کرنا جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایک چار پائی بننے والا بھی اگر کوئی ہے کرتے ہیں کہ جا کے چیزوں کو جانا وہ دیکھیں تو اس میں ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیل کریں جس چیز میں وہ جانا چاہتے ہیں اس کو سٹارٹ اپ سے پہلے پورا لرن کر لیں جب آپ لرن کر لیں گے تو جو بات میرے بھائی نے کی ہے کہ 3% صرف سکسیڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑھا کے 30% 50% پر لے جا سکتے ہیں صرف اس صورت میں کہ جب ہمارے جو انٹرپنورز ہیں جب وہ انٹر ہوں بزنس سٹارٹ اپ کریں تو اس سے پہلے وہ فلی ٹرین ہوں انہیں پتا ہو کہ یہ کونسی انڈسٹری ہے اس کے کونسے پرو کونس ہیں اور کیسے جو ہے اس کو میں نے منیج کرنا ہے سروائیو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں لے لے کریں پھر مارکٹ میں ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے مارکٹ میں جانا ہے تو کچھ لے کر جانا ہے بے شک کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی ادارہ چاہے وہ یہ ہو یا آپ کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں کسی اور نویت کا کام کر رہے ہیں کوئی بھی ادارہ آپ کو سکھانے کے پیسے نہیں دیتا آپ اپنے سرویسز دیں گے تو آپ کو پی بیک ملے گا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کا مطلب بلکل یہ اچھے نہیں کہ اگر ہم یونیورسٹی پر بڑے اچھے گریٹس لگیں آپ کی ڈگری میں ہر جگہ پر لگا ہے اس طرح سے آپ کی اچھے گریٹس اس چیز کا عذاب میں نہیں ہو سکتے کہ آپ کو پروفیشنل لائف میں بھی آپ کے ایکسپیرنس کے نہ ہونے پر بھی اچھا کام ملے گا ایسے نہیں ہے ایڈوکیشن سینٹر میں کس طرح بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے بران صاحب کہ آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کی گریٹس اچھے تو دوزنٹ مین کہ آپ فیڈ میں بہترین کام کر سکتے ہیں بعض اوقات آپ کی پرزنٹیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ کی گریٹس پڑے اچھے ہوتے ہیں آپ لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں تو بچوں کو اس چیز کی کانسلنگ کرنا بھی ضروری ہے کہ ایڈوکیشن اکیڈیوک سائٹ میں اور پروفیشنل لائف میں ڈیفرنس ہے جو کہ ایکسپیرنس بیسٹ ہے یہ آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم ہم سپیشلائز کرتے ہیں یکی یونیورسٹیز ایڈمیشنز میں تو اس میں انگلینڈ میں 143 یونیورسٹیز ہیں جس میں لوہر سٹرینک یونیورسٹیز بھی ہیں اور ہائیر سٹرینک یونیورسٹیز بھی ہیں تو اگر جو ٹاپ اینڈ کی یونیورسٹیز ہیں تو ان میں اگر آپ کہیں کہ میرے پاس سارے ای گریڈز ہیں تو آپ مجھے ایڈمیشن دے دیجئے تو کہیں گے کے لئے ممکن نہیں ہے آپ نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے آپ کی ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز کیا ہیں آپ کی کو کریکلر ایکٹیوٹیز کیا ہیں آپ نے سوسائیٹی میں کس طرح سے کنٹیوٹ کیا ہے اگر آپ بزنس پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے لیٹس سے کہ کوئی فیملی میمبر فرینڈ کسی بھی کہاں پہ آپ نے جا کے اس کو دیکھا ہے observe کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ چیز ڈیونسٹریٹ کرتی ہے کہ گریڈز جو ہے وہ انف نہیں ہیں یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ آپ کی پرسنارٹی میں اور آپ کی کیریئر میں بنانے کے لیے ہونے جائیں اور بڑے زیادہ ضروری ہیں thank you so much بہت اف یو بڑی پرڈاکٹیف سے ڈسکیشن رہی بہت ہی مجھے امید ہے کہ پرگیام دیکھنے کے بعد آپ نے اس چیز کو ریالائز کر لیا ہوگا کہ بینگ ای وومن مجھے پتہ ہے کہ خاص طور پر خواتین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا خاص طور پر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا میں اگر اپنی بات کروں سپسیفکلی آپ سے تو ایجس وونٹ ٹو شیئر کہ میں اپنی یونیورسٹی میں بی ایس یا ایم فل کے دوران بچوں کو یہی کہتی رہی ہوں کہ اگر بی ایس کے آٹھ سمیسٹر ہے تو ان آٹھ سمیسٹرز میں آپ اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ آٹھ سمیسٹرز ہونے کے بعد آپ ایک انٹرنشپ کریں گے وہ بھی آٹھ سمیسٹر میں اس کے بعد آپ جائیں گے فیلڈ میں کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد آپ کو کام مل جائے گا ایسا نہیں ہے پہلے سمیسٹر کے ان میں انٹرنشپ کیا چاہت میں نے ڈگری کی تو ڈگری تو میرے ایک ہاتھ میں تھی لیکن میرے ایک ہاتھ میں کوئی چار سے پانچ انٹرنشپ لیٹر بھی تھے جس کے وجہ سے لوگوں جنہوں نے مجھے ہائر کرنا تو انہوں نے پتا تھا کہ میں نے ایکسپیرینس کی ان کیا ہوئے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے پاس آج کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ڈگری ختم ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد جا کے فیلڈ میں کام کریں آپ نے جو کام کرنا ہے پریکٹیکل اپروچ اس کی مارکٹ میں کیا ہے اس چیز کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے کہ آپ یونیورسٹی کے ساتھ مارکٹ میں انٹرنشپ کرتے رہیں تاکہ کام کو اور بزنس اسٹی کو سیکھ سکیں تو یہ ضروری ہے کہ وقت آپ کے پاس کام ہے دونوں کاموں کو ایک ساتھ کریں اب انسان میں ویسے بھی ایک کپیسٹی ہے کہ آپ بہت سارے کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو کیریئر کو اور ساتھ ساتھ اپنی ایڈگیشن لائف کو ساتھ لے کر شن اللہ ہی آپ کے اچھے مستقبل کا ایک زامن ہو سکتا ہے ایک ثبوت ہو سکتا ہے اسے سوچ کے ساتھ اپنی مزبان سوحہ افضل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور کائنڈلی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو جو ایسو پیز آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو ضرور فالو کریں اللہ حافظ